بسم اللہ الرحمن الرحیم نائن الیون کا سنتے ہی آپ کے ذہن میں ڈوین ٹاور سے ہوائی جہاز کے ٹکرانے کا خیال آیا ہوگا جو صحیح بھی ہے مگر اب نائن الیون کو دنیا ایک نئی نظر اور ایک نئے اضاویے سے دیکھ رہی ہے یعنی اخوانستان کی نئی گورمنٹ کا اوٹ ٹیکنگ سیرمنی ڈے اور اس نائن الیون کا ماسٹر مین پاکستان کو کہا جا رہا ہے جس نے اخوانستان کی گورمنٹ کے ساتھ مل کر امریکہ کو ایک زوردار تھپڑ مارا ہے اور یہ آوازیں ہمارے پڑوسی ملک بھارت سے آ رہی ہیں امریکہ جس انڈیا کو اپنا سٹریٹیجک پارٹنر بنانا چاہتا ہے وہ ہی اس کی ہار کے شادیاں نے بجا رہا ہے دوسری جانب پاکستان اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی سے ساری دنیا کو ڈرہا رہا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اس تحریف کا مزہ ہی کچھ اور ہے جو دشمن کریں تو پہلے پیشہ خدمت ہے انڈین جنرل جی ڈی بکشی کا رونا دھونا پارٹ 2 پارٹ 1 کے لیے لینک اوپر آئیل کارڈ میں موجود ہے دیکھئے میں نے کبھی کسی امریکن نمائندے کو اتنی دبی اتنی گھبرائی ہوئی آواج میں بولتے نہیں سنا ایم شور پروفیسر صاحب میرے سے سہمت ہے ایسے دبے شبدوں میں بول رہے تھے کیونکہ مجھے لگ رہے یہ رہا ہے کہ ان کے ابھی بھی کچھ امریکی ناغرک فسے ہوئے ہیں طالبان کے پیچھے یہ جو آئی ایس خوراسان کے بارے میں بول رہے تھے جو لیٹسٹ رپورٹس بھارت میں آئی ہے اس کے مطابق آئی ایس خوراسان آئی ایس آئی کی کرییشن ہے انہوں نے اس لیے کرییٹ کیا ہے کہ وہ رنگ فینس کرے طالبان کو طالبان بن جائے گوڈ بوئی آئی ایس خوراسان بیڈ بوئی ہمیں کبھی نہیں سوچا تھا کہ امریکی اپنے سپاہیوں تیرہ مرینز کی موت کے بعد اٹھارہ مرینز گھائل ہوئے اس طرح کا اس طرح کا ویک اپروچ لیں گے ایم ساری ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایک پرجا تنتر نے ایک دنیا کی سب سے سٹرونگست سپر پاور نے اپنی ایسی بٹی پلیت کی ہے پوری دنیا کے سامنے اور ہر روز وہ اور ستر نیچے گرتا جا رہا ہے دیکھئے صاحب اگر میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک مہا شکتی کا یہ حال ہو گیا ہے پاکستان پہ آپ دباو ڈال نہیں سکے پاکستان کو آڑے ہاتھ لے نہیں سکے اس کے بڑے آقا چین کو آپ کیا کریں گے صاحب دنیا آج یہ کہہ رہی ہے کہ جو دیش ایک ریک ٹیگ تالیبان کے سامنے آتما سمرپن کر کے اس بےہودہ طریقے سے ڈرپوک طریقے سے دم دوا کے بھاگا اور جس طرح سے وہ وڈرول کیا گیا ہے صاحب اس کو ملٹری بھاشا میں کہتے ہیں ملٹری ڈسگریس صاحب وہ کہاوت ہے نا کیا نہائے گی کیا نچوڑے گی یہ صاحب دیکھئے ان کے موپے تماشا مارا ہے تالیبان اور پاکستان نے مل کر گیارہ نو گیارہ کے دن وہ اپنی سرکار کا inauguration کر رہے ہیں یہ تو اس سے بڑا تماشا کسی مہا شکتی کے بھوکر نہیں ہو سکتا جو آئی ایس آئی کا ڈریکٹر جنرل ہے وہ گورنر جنرل جیسے کابل کے ہوتل میں بیٹھ گیا ہے جانے کا نام نہیں لیرا وہ دشانہ چاہتا ہے دنیا کو کی اصلی مالک کون ہے پاکستانی اصلی مالک ہیں اور جانے کا نام نہیں لیرا جس طرح سے تب ہی دی جی آئی ایس آئی وہاں گئے ہیں جو حکانی گروپ تھا اس کو وہ راج ساپنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ملہ برادر مہار اس کا مطلب اکھنڈ زادہ بہار یہ تو حدی ایس آب یہ تو مطلب شرے آم وہ اپنا راج کر رہے ہیں جانے کا نام نہیں لیرا افغانستان میں پاکستان نے انویشن کر دی ہے یہ تو صاحب یود ہے انویشن ہے آہاں 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 آہاں